دو سال بعد رنگ میں اترنے والے آمیر خان کینگ قرار مقابلے کے چالیس سیکنڈ کے اندر ہی میدان مار لیا آمیر خان نے فل اور گریکو کو پہلے راؤنڈ میں ناک آٹ کر دیا چاہتا ہوں باکسنگ سٹیڈیم مکمل بھرے ہوئے ہوں دوبارہ چیمپئن بننا چاہتا ہوں اگلا حدف دوبارہ ٹائٹل حاصل کرنا ہے فائٹل جیتنے کے بعد آمیر خان کی گفتگو کراچی میں بجلی کا بدترین بہران احتجاج بھی بے اثر کہ الیکٹرک کا قبلہ درست نہ ہو سکا اکثر علاقوں میں گھنٹوں طویل لوڈ شیڈنگ شدید گرمی میں جینا محال پانی کی بھی قلت ایمکیم پاکستان نے آج بڑے مظاہرے کا اعلان کر دیا نکیب اللہ قتل کیس جی آئی ٹی نے راو انوار کو نکیب کے قتل کا ذمہ دار قرار دی دیا جی آئی ٹی نے ریپورٹ عدالت کو بجوا دی مشترکہ تحقیقاتیک ٹیم کی کیس کا چالان انصداد دشتگردی عدالت میں پیش کرنے کی سفارش ذرائع کے مطابق پولس مقابلے میں نکیب کے قتل کے وقت راو انوار موقع پر موجود تھا لون لیگ کے صدر شہباز شریف پھر کراچی یاترہ کو تیار دو روزہ دورے پر آج شہر قائد پہنچیں گے شہباز شریف پختون جرگے اور این پی کے زہرانے میں شریک ہوں گے لیاری بلدیا ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں کارکنوں سے خطاب بھی کریں گے اس ملک پہ جمہوریت رہے گی آپ کو یہ اندیہ اور آپ کو یہ تیغان دے کے جا رہا ہوں کہ میرے سپریم بڑھ کے سکرہ جہجز نہیں ہوگے جس دن یہ کسی اس طرح کا ہم پہ شاہد کیوں مارا ہے کون سا مارشل لاہ کس نے لگانا ہے مارشل لاہ قائد آزم کی پاکستان میں صرف جمہوریت رہے گی کسی بھی ماورائے آئین اقدام کی اجازت نہیں دیں گے جیڈیشن مارشل لاہ کا بھی کوئی وجود نہیں جس دن مارشل لاہ لگا گھر جلا جاؤں گا ووٹ کی عزت کا مطلب عوام کے خدمت ہے چیف جسٹس نیا ساقب نصار کا لاہور میں تقریب سے خطاب نواز شریف کو کیوں نکالا عوام سب جانتے ہیں سابق وزیراعظم قوم اور اداروں کو بے وکوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان کا لندن میں پارٹی اہدداروں سے خطاب پی ٹی اے جیئرمن کہتے ہیں ادارے تباہ کر کے کرپشن کی رہ ہموار کی گئی پاکستان کے حالات بہتر کرنا کوئی مشکل نہیں گردشی کرزے کئی جیموں کی تعمیری رکھ مہرب کر گئے گردشی کرزہ دس خرب کے قریب پہنچ چکا ویر معمولی بوز اتارنے کے لیے حکومت کو شدید مشکلات صرف کالا باگ ڈیم سے اکتیس سو میگا وات بزنی پیدا کی جا سکتی ہے پاکچین دوستی کی شہرائے معیشت ترقی کے نئے در کھولنے لگی سی پیک منصوبے کی بدولت گوادر میں پروپرٹی کی قیمتیں ہائیں آج سرمایہ کاری کا پودا لگائیں کل پھل کھائیں پروپرٹی ڈیلرز کا کہنا ہے کہ گوادر چند برسوں میں دبائی کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا کٹاس راج ہندوئزم کا تاریخی اور انتہائی مقدس مقام آج بھی ہر ساتھ سینکرو ہندو یاتری پوجہ کے لیے چکوار میں کٹاس راج پہنچتے ہیں کٹاس راج کے مندر اور یہاں کا قدیمی ورسہ سیاہوں کو مبہوک کر دیتا ہے دیرہ غازی خان میں گرمیوں کی آمد کے ساتھ ہی سیاہوں نے فورٹ منرو کا رکھ کر لیا چھٹی کے روز زنوبی پنجاب کے مری فورٹ منرو میں رش کیمیای ہتھیاروں کے نگران ادارے نے شامی شہر دوما سے مبینہ کیمیای حملے کے نمونے کٹھے کر لیے ٹیسٹ کی یہ لیباٹری بزوائے جائے گے دوما میں کیمیای حملوں میں چالیس افراد جام حق ہوئے تھے حملوں کے جواب میں امریکہ برطانیہ اور فرنس نے شام پر فضائی کاروان کی تھی سعودی دارالحکومہ ریاض میں واقع شاہی محل کے قریب مجتبہ ڈرون کی اڑان فائرنگ کر کے نیچے گرا لیا گیا سیکیورٹی حکام کے مطابق حساس علاقے میں یہ ڈرون بغیر اجازت کے اڑایا گیا امریکہ پادری کی رہائی چاہتا ہے تو اپنے اقدامات پر بھی غور کرے ترک صدر طیب اردگان کیا گرفتار پادری کی رہائی کے امریکی مطالبے پر بیان امریکی نجاب پادری کو ترکی میں ناکام بغاوت میں حصہ بننے کے الزام میں پینٹسٹار خیط کا سامنا ہے یہ حفظہ کیسا رہے گا آپ کے ستارے آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کو ستاروں کا حال بتائیں گے سامیہ خان عورت گھر سے نکلتی ہے نوکری کرنے کے لیے عورت مجبوری کے تحت گھر سے نہیں نکلتی وہ ستمانہ چلا گیا ڈاکٹر فن کی دنیا کے بیتار بادشاہ موین اختر کو مدہوں سے بچھڑے سات برس پیت گئے چار دہائیوں تک کہہے بکھیرنے والا حردل عزیز فنکار آج بھی کروڑوں دلوں میں زندہ روزی جیسے لا زوال کردار بھی کسی کو نہ بھولے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج زمین سے محبت کا دن منایا جا رہا ہے پاکستان نہ صرف موسمیاتی تغیرات اور قدرتی آفات کی ضد میں بلکہ گلوبل وارمنگ کے خطرے کے اعتبار سے پانچ ہوا ملک بن گیا سرچ انجن گوگل نے بھی سپیشل جوڈل اور ویڈیو جاری کر دی اور جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں رنگا رنگ فیشن ویک دلکش موڈلز کے جدید ملبوسات زیبے دن کر کے ریم پر جلوے دیکھنے والے داد دیئے بغیر نہ رہ سکے موسیقی